ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دا چینل اور آج میں آپ کو اپنے اس بلوگ میں حجرت حاجی وارث علی ساہ کی درگاہ پر لے چلوں گی یہ ہے ان کی درگاہ دیکھئے سامنے سے دیکھنے میں اتنی بھوے اور سندر ہے بہت زیادہ نکاسی اور کلاکاری کا سنگم ہے اس درگاہ پر اور یہ ہمارے بارہ بنگ کی جلے کے دیوہ میں استحت ہے اسی لئے اس کو دیوہ شریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حاجی وارث علی ساہ جو تھے ان کی یہ قبرگاہ ہے اور یہاں پر بہت دور سے جائرین اپنے منت کے دھاگے باندھنے اگر بتیاں جلانے اور اپنی ارداس کو لگانے یہاں پر آتے ہیں بہت دور دور سے جائرین یہاں پر آتے ہیں ایک مہینے کا یہاں پر میلا لگتا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی سندر بہت ہی بھویتہ کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں یہ درگاہ یہ دیکھئے رات کو دودھیا روسنی میں نہا کر یہ درگاہ بہت ہی زیادہ سندر لگتی ہے بہت ہی سندر چاروں طرف پرکرتی کی چھٹا ہے آپ دودھیا روسنی میں دیکھئے یہ دن کے اجالے میں اس درگاہ کی اپنی ہی سان ہے اور ہر دھرم اور ہر سمپردائے کے لوگ اس درگاہ پر آتے ہیں متھا ٹیکنے کے لیے اپنی منوتی مانگنے کے لیے سبھی سندھرموں کا اور سادو سنتوں کا جمعورہ یہاں پر ہوتا ہے ہندو مسلم سکھ سائی سارے بھائی چارے کا سنگم یہاں پر ہوتا ہے اور بہت دور دور سے نوچندی کے دنیاں نہیں بریسوٹوار جمعے کی دنیاں پر لوگ آتے ہیں اری مولا 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 علی مولا تعالی میرے خواہمیں ہے اسے اے کس پروں نواز میں ساڑ کو بھروں اے مولا بھروں نواز میں ہے آجی واریس علی صاحب کی اس درگاہ پر آ کر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بھی ان کی مادتہ کو سویکار کرنا ہی پڑا اور میں بھی آتی ہوں ان کی درگاہ پر اپنا متھا ٹیک نے مجھے یہاں سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے یہاں آ کر تو فرنڈز آپ کو یہ درگاہ کیسی لگی اور آپ کو یہ بلوک کیسا لگا تو لائک جرور کیجئے سیر جرور کیجئے اگر آپ کو یہ بلوک پسند آیا ہے تو اور کومنٹس کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اور تب تک کیلئے بائی بائی فرنڈز تھینکس فور واشنگ